عالمی مزہنامے سے خبر ہے کہ ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کے انتظام کے لیے بھارت نے ایران سے دس سال کا معاہدہ کر دیا ہے بھارت ایرانی بندرگاہ کا انتظام دس سال تک سنبھال انڈیا نے ایران کے ساتھ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے انڈیا نے ایران کے چاہ بہار پورٹ کو اگلے دس سالوں کے لیے اپنے انڈر لے لیا ہے جو کہ انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہے کہا جا رہا ہے اگر انڈیا اور ایران کے تعلقات بہتر رہے تو یہ ایگریمنٹ اگلے سو سال چلنے والا ہے بہار پورٹ کا دس سال کے لیے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اور دس سال تک جو مینجمنٹ ہے چاہ بہار پورٹ کی وہ انڈیا جو ہے وہ دیکھے گا یعنی کہ بھارت جو ہے وہ دیکھے گا لیکن آپ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ نے وارڈ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ بزنس کرتا ہے ایران کے ساتھ تو اس کے اوپر بھی سانکشنز لگ سکتی ہیں ایرانی حکام کے مطابق بھارت جا بہار منصوبے کے لیے تین سو ستر میلین جالر کی سرمایہ کاری کرے گا بھارت جا بہار پندرگاہ کے ذریعے وسط ایشیای خطے تک کراچی اور گوادر پندرگاہوں سے گزرے بغیر جا سکتا ہے جو ہے وہ کسی قسم کا کام نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پر کام نہیں ہو سکتا ایران کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اور اس پہ پاکستانی بہت حیران بھی تھے بہت پریشان تو خیٹ تھے ہی لیکن حیران بھی تھے کہ جی بھارت کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم گیس پائپ لائن پر کام نہیں کر سکتے جبکہ اگر ہم گیس پائپ لائن پر کام نہیں کرتے اس صورت میں پاکستان کو ایک بہت بھاری قسم کا فائن دینا پڑ سکتا ہے تو میں نے اس کا دوزار انیس میں پڑھا تھا کہ دوزار انیس کے اندر اس جو ہےنا پورٹ کو انہوں نے اس کے ڈیولمنٹ بہت زیادہ ہے ہمارا تشبین ہو گا میں جن پاکستان بنا تھا وہ انڈیا تو بھارت کو آتار کتر کرنیس کے حقور میں اور میں یہ کہوں گا کہ اس کے پاس اتنی انویسمنٹ کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہے کہ وہ جو ہے جی اگر انڈیا اور ایران کے تعلقات بہتر رہے بہترین ہوئے تو یہ ایگریمنٹ سو سال تک بھی چلے گا کیا کہنا چاہیں گے اس پر میرا یہی ہے کہ انڈیا اچھی پولیٹکس کر رہا ہے انٹرنیشنلی اپنا رول دا کر رہا ہے اور اور ان کا جو ایک پلان ہے اکانومی پلان ہے فیچر کا وہ اس کو لے کے بڑا چاہ رہے ہیں پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے اپنے نیبر کے ساتھ کرے کنٹینیو چیزیں بٹ آنفورشنیٹلی پاکستان اس سے ڈیل نہیں کر رہا اس کی بجائے ہمارا جو دوسرے نیبر کنٹری ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے نیبر کنٹری کے ساتھ وہ اپنا کانٹیک کر رہا ہے اور حالانکہ پاکستان انڈیا کو ملکے گوادر کا کہہ لینا چاہیے تھا تو یہ ہماری جو مس کمیونکیشن ہیں جن کی وجہ سے انڈیا جو ہے کوئی اور کنٹی چوز کر رہا ہے اور اس لیے کہ بھارت کے چاہے فورن مینسٹر ڈاکٹر جے شنکر ہو چاہے پرائی مینسٹر نرندر مودی ہو چاہے اکانومی ہو چاہے ان کی فورن پالیسی ہو سب ہی بہت ہی زیادہ ہمیں دبنگ قسم کی اور سٹرونگ لگتی ہے اور یہی چیز ہیں جو ہے ہم نمشکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بھارت نے ایک پورٹ خریدہ ہے چاہ بہر پورٹ ہالے کی پہلے سے بھارت اس پورٹ کو بکست کر رہا تھا کافی ٹائم سے پریجک چل رہا تھا لیکن اب یہ جو اس کا پورا ڈیل تھی ورک سٹینڈ ہوگی دس سال کے لیے اور ہو سکتا ہے اس کے بعد سو سال کے لیے بھی ہو جائے تو اس بارے میں پاکستانی کیا سوچتے ہیں آئیے پورا ویڈیو دیکھتے اور ویڈیو کے انت میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے فائدہ تو بہت زیادہ ہونے والا انڈیا کو مدب ان کی دیکھا جہاں تو بہت بڑی فتح ہے سفارتی بھی اور جو ہے نا ان کی اکانومی کے لیے بھی بہت بڑی فتح ہے ان کی کہ انہوں نے جو ہے نا یہ پورٹ اپنے انڈر لے لیے دس سال کے لیے اور ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کے پر تھوڑا سا سٹیڈی دیکھ رہا تھا میں ایک بلوگ کے پر تو میں نے اس کا دوزار انیس میں پڑھا تھا کہ دوزار انیس کے اندر اس جو ہے نا پورٹ کو انہوں نے اس کے ڈیویلپنٹ بہت زیادہ کی تھی ٹھیک ہے جو اس ٹائم میرے ذہن کے اندر آرہا تھا کہ جو ہے جی انڈیا ڈیویلپنٹ کر رہا ہے اپنی چھوڑ کے باہر جو ہے سٹیٹ کے اندر ڈیویلپنٹ کر رہے سے پہلے وہ افغانستان میں بھی کر چکا ہوا ہے اور ادھر ایون اس کی ڈیویلپنٹ ساری کی ساری وہ جب تالبان کی گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد پھر وہ ساری ڈوب گئی ان کی اور اب دوبارہ ایک اور ہے ایتنا بڑا انہوں نے انیسیٹیو لیا کہ اب وہ ایران کے اندر کرنے جا رہا ہے دوزار انیس کے اندر انیس کے اندر دیویلپنٹ کر رہا تو میں سوچا سا کہ پتہ نہیں کس نہیں کر رہا اب اس نے دس سال کے لیے کر لیے تو میں کہوں گا وہ بہت بڑی ان کی جو ہے اس کے پر فتح ہے ڈیپلومیٹکلی اور اکانومی کے لیے بھی کہ انہوں نے چاہے پتہ ہے اسمان ابھی بھی جو ہے انڈیا نے نہ صرف اسپورٹ کو اگلے دس سالوں کے لیے اپنے اندر لیا ہے بلکہ ایک سو بیس ملین ڈالر کی انویسمنٹ بھی کر رہا ہے انڈیا اس پر بہت بہت بڑی انویسمنٹ ہے ایک سو بیس ملین ڈالر اور میں یہ کہوں گا کہ جو ہے اس کے پاس اپنے انویسمنٹ کرنے کے اتنا پیسہ ہے کہ وہ جو ہے جی ایک باہر اتتنی بڑی رکم پھینک رہا ہے پہلے افغانستان کے لیے رکم اس نے پھینکیا ہے اب ایران میں کار رہا ہے تو وہ بولٹ سپس لیتا ہے اور مجھے ہیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے نا پولیسیز وغیرہ کہاں پہ مرلوب سٹینڈ کر رہی ہیں ہم وہ اپنی کنٹریز کے لیے جو ہے نا اپنی ملک کے لیے اس کو جو بہتر لگتا ہے اس کے لیے وہ اتنے بولٹ سپس لے رہا ہے اور پوری دنیا کو آنکھیں بھی دکھاتا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم مجھے یاد ہے ہم لوگ دو دفاہ ایگریمنٹ کی ویلیشن کر چکے ہیں ایران کے ساتھ جو گیس پائپ لین بنا رہے ہیں اور گیس پائپ لین کے اندر میرے حال ہے سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ ہماری عوام کو ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر کتنے کیسیز ہم لوگ دیکھ چکے ہیں گیس کے بہران سرتی ہیں تو دور کی بات بھی گرمیوں کے اندر لوگوں بچاروں کو جو ہے وہ گیس نہیں مل رہی ٹھیک ہے اور جو گیس جن کو مل رہی ہے وہ بچارے اتنی ایکسپنسیو گیس اتنی ایکسپنسیو گیس لے رہے ہیں کہ وہ ان کے تنہائیں اتنی نہیں ہیں جتنے ان کو بل پڑ رہے ہیں اب اس سیچویشن کے جیسے آپ نے دیکھا ہے کشمیر کے اندر جو ہے وہ اتنے پروٹسٹ ہوگا رہا ہوئے ہیں اب کی کشمیریوں کے جو مطالبات تھے وہ پورے ہو چکے ہیں لیکن ہم اپنے مدے پر ہی رہتے ہیں اب آپ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات دیکھ لیں اور ایران کے تعلقات انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں پچھلے دنوں ایران جس طرح پاکستان پر ائر سٹرائک کرتا رہا پاکستان نے بھی اس کی جوابی کاروائی کی دونوں ملکوں کے درمیان حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہو گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک کافر ملک ہے اس کے آپ اسلامی مالک کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں کہ بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں اس ایگریمنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا اور ایران کے تعلقات بہتر ہوئے اور اور بہترین ہوتے رہے تو یہ ایگریمنٹ اگلے مزید سو سال تک چلے گا جی جی بالکل صحیح کہ آپ نے کہ جو ہے نا یہ ان کی بڑی بہت بڑی ان کی جانا سفارتی ستہ کے پر جو ہے فتح ہے یہ یقینات اشارہ ہے امریکہ کا بھارت کی طرف جو کہ اب بھی اناؤنس کر کے بیٹھے ہیں اور وہ بھی اور ایران بھی کہ جی چاہ بار پورٹ پہ دس سال کے لیے جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ چاہ بار پورٹ کو سنبھالے گا مگر ساتھی امریکہ کو ظاہر ہے کہ ایک دم سے پرابلم ہوگی پہلے تو وہ ہمیں ہی کہا کرتے تھے جی آپ جو ہے وہ کسی قسم کا کام نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن پہ کام نہیں ہو سکتا ایران کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اور اس پر پاکستانی بہت احران بھی تھے بہت پریشان تو خیٹ تھے ہی لیکن احران بھی تھے کہ جی آہ بھارت کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کر سکتے جبکہ اگر ہم گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرتے تو صورت میں پاکستان کو ایک بہت بھاری قسم کا فائن جو ہے وہ دینا پڑ سکتا ہے تو اس چیز کو لے کر یقیناً پاکستان جو ہے وہ پریشان تو تھا ہی لیکن بہت سی چیزیں ہماری سمجھ میں بھی آ رہی تھی کہ ظاہر ہے پاکستان چاہے وہ آپ اس کو اس کی ڈیموکریسی تو خیر ہماری جیسی ہے ویسی سب کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے ڈیموکریٹک کنٹری چل رہی ہے لیکن بارال ہماری جو ڈیپلومیسی ہے یا ہماری جو ہماری جو فورن منسٹر ہیں وہ کتنے ناکام دکھائی دیتے ہیں اس فیلڈ میں ساتھ ساتھ اکانومی کا جو حال ہے وہ دیکھتے ہوئے بھی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کا روب اور دمدبہ جو ہے وہ بالکل جائز بنتا ہے اور وہ ہمیں ڈھراتے دھمکاتے بھی رہتے ہیں لیکن سب سے عجیب بات یہ لگی کہ بھارت کو کیسے کہہ دیا اس لیے کہ بھارت کے چاہے فورن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر ہو چاہے پرائی منسٹر نرندر مودی ہو چاہے اکانومی ہو چاہے ان کی فورن پالیسی ہو سبھی بہت ہی زیادہ ہمیں دبنگ قسم کی اور سٹرونگ لگتی ہے اور یہی چیزیں جو ہیں ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ ہماری کنٹری بھی سیکھے اور ہم بھی آگے بڑھ سکے ٹھیک ہے بہت سی غلطیاں ہوئی ہے پاکستان سے میں انکار نہیں کروں گی پاکستان نے بہت غلطیاں کی پہلے شاید ہم لوگ انکار کر بھی دیا کرتے ہوں گے کسی زمانے میں جب انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا یا جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہم ہر چیز پہ کہتے تھے نہیں جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے ہم تو سیونٹی ون کی وار بھی جیت گئے تھے ہم تو سکسٹی فائیف کی وار بھی جیت گئے تھے ہم نے تو سب کچھ ٹیک کیا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے جو نئے لوگ آ رہے ہیں چاہے وہ میڈیا کی فیلڈ سے ہوں یا کسی بھی فیلڈ سے ہوں ان کو ہر چیز کی ہسٹری کا پتہ ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے اب کور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بہرحال بات ساری ہے کہ بھارت کو کس طرح سے امریکہ دبا سکتا ہے بھارت کو کس طرح سے انسٹرکشنز یا ڈکٹیشن دیا جا سکتا ہے اس کے اوپر یقیناً سب لوگ سوچ بھی رہے ہوں گے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا ہوگا کہ بھارت کو بھی امریکہ اس طرح سے وان کر سکتا ہے لیکن بھارت بھارت کو وان کیا گیا ہے اور مطلب یو ایس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے اگر ایران کے ساتھ کوئی کام کیا چاہ بار پورٹ کا انہوں نے فرحال نام تو نہیں لیا لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اگر کسی بھی کنٹری نے ایران کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بزنس کرنے کی کوشش کی یا سٹارٹ کیا تو اس کے اوپر جو ہے سانکشنز لگ سکتی ہیں اب اس کے اس نیوز پر ہم یقینا انتظار کریں گے کہ جو بھارت کے نامی گرامی قسم کے اور بہت مشہور قسم کے جو لوگ ہیں جو یوٹیوب پر بھی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کی ویڈیوز آئیں یا ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئے ٹویٹر پہ یا ان کے کسی منسٹر وغیرہ کی یا کسی پالیٹیشن کی یا کسی یوٹیوبر کی کہیں سے کوئی خبر آئے کہ آگے بھارت اس چیز میں کس طرح سے مینج کرے گا کس طرح سے امریکہ کو جواب دے گا ہم آپ کو بھی ہم اپ ڈیٹ کرنا نہیں بھولیں گے لیکن یہ اس بات کا میں یقین ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر ہوں یا جو بھی فورن منسٹر ہوں گے بھارت کے نئے وہ یقینا بہت سخت قسم کا جواب امریکہ کو دیں گے اور اس کے بعد امریکہ کا جو ریپلائک ہوگا وہ بھی یقینا دیکھنے کے لائق ہوگا اس لیے کہ پاکستان نے تو ایک تم چھپی سادلی جب کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ گیس پائپ لائن پر کام نہیں کر سکتے تو پاکستان نے اس کے اوپر نہ کوئی اوجیکشن کیا نہ کسی قسم کا جواب دیا تھوڑے بہت ایک دو پولیٹیشنز تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو وائٹ ہاؤس میں گھسکیں ماریں گے جی ہاں پیسل رضا اپنی ٹائپ کے لوگ جنہیں کوئی نہیں سنتا تو انہوں نے یہ بات کر دی لیکن اصل میں جو پاکستان کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ پالیسی میکرز ہیں ان کی طرف سے امریکہ کو کوئی خاص اور کلیر قسم کا ریپلائی نہیں دیا گیا اب بہاری آئی ہے بھارت کی اور بھارت کو بھی امریکہ نے وارڈ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بزنس کیا تو اس کے جواب میں آپ کو سینکشنز دیکھنی پڑ سکتی ہیں اب اس کے اوپر دیکھنا بھارت کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اس لیے کہ چاہ بہار پورٹ جو ہے وہ بھارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو اوپر ایران افغانستان کے ساتھ مل کر آہ بھارت جو ہے یہ چاہ بہار پورٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور اب دس سال کے لیے اگریمنٹ کی بھی باتیں کی جا رہی تھی اور بلکہ نیوز آ چھتی ہے اب آلموسٹ کے جو بھارت ہے وہ چاہ بہار پورٹ کو دس سال تک مینج کرے گا تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے اور ویڈیو میں یہ ساری اکلی سنس کو دیکھ کے ساپتہ جلتا ہے کہ پاکستانی کس طرح سے سوچتے ہیں ان کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہیں دنیا میں کہیں پر بھی پاکستان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے اس لیے جب بھارت اس طرح سے کوئی پورٹ کھریدتا ہے تو یہ لوگ بہدیو شوک ہو جاتے ہیں اور یہ جیسے ایک بندہ تھا وہ بول لے بھارت کے پاس کہا یہ اتنا پیسہ ہے تو یہ سن کے کئی پر ہسی بھی آتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں باتیں کرتے ہیں ان کی دیش میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے اور یہ لوگ بھی کہیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں بہت ہی کم کمپنیز ہیں پرائیویٹ پاکستان میں زیادہ درتوں وہاں کی آرمی ہی سب کچھ سمالتی ہے ایک ماتر دنیا کی آرمی ہے جو بریٹ سے لے کے کنسنکشن کا بزنس کرتی ہے ریال اسٹیٹ میں بزنس کرتی ہے اور سب کچھ بیچتی ہے بس وہ اپنے ملک کے لیے ہی لڑ نہیں پاتے اور بھاگ جاتے ہیں جنگ خار کے اور نبی ہزار جو ان کے سیننگ تھے انہوں نے کس طرح سے سیلینڈر کے ادھا بانگلدیش میں وہ اتحاس ہے تو یہ ایک ایسی فوج ہے جو بزنس کرتی ہے بریٹ بیشنا جانتی ہے لیکن لڑنا نہیں جانتی تو پاکستان کی اکنومی کا یہی حالت ہے ان لوگوں کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے اسے جھیلنے کے علاوہ کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس کوئی آرمی نہیں ہے بلکہ ایک آرمی کے پاس پاکستان نام کا ملک ہے تو دوستو یہ جو ویڈیو تھا یہ چاوار پورٹ سے ریلیٹ تھا تو ابھی بھارت کا جو اس میں انویسمنٹ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا لیکن ابھی یہ جو پورا ڈیل ہے وہ اگلے دس سال کے لیے رینیو ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے یہ سو سال کے لیے بھی ہو جائے تو چاوار پورٹ بھارت کے لیے بہت ہی امپورٹٹ ہے کیونکہ بھارت جو ہے سینٹرل ایشیا اور جو میڈل ایسٹ ہے وہاں پر جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنے گوڈس کو ہاں پر بھیجنا چاہتا ہے وہ چاوار پورٹ کی تھو ہی ہو سکتا ہے اب ہم نے کئی ویڈیو دیکھے ہیں میں نے بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ بھی پاکستان اور بھارت کی مجھ میں تریٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بھارتی ہے جو سمانے اور پاکستان کی مارکٹ میں کیسے پہنچ رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے اسی طرح سے یہ بائی پاس کرتے ہیں پاکستان کو یہاں سے مال جاتا ہے چاوار پورٹ اور ایران وہاں سے سینٹریل ایشیا اور اب بھارستان ہوتے ہوئے وہ ساری چیزیں پاکستان پہنچ تھے اور اس سب پریسس میں یہ بہت زیادہ مہنگ ہی ہو جاتی ہیں تو وہ جو ویڈیو تھا اس ویڈیو کا لنک میں دسکشن باکس میں ڈال دوں گا آپ دیکھئے کہ کتنا زیادہ مہنگے ہیں وہاں پہ انڈین پروڈٹ جو پروڈٹٹی ابھی 20 روپے کا ملتا ہے وہ وہاں 200-300 روپے کا مل رہا ہے اور کس طرح سے پاکستانی اسے خرید رہے ہیں تو یہ ویڈیو کا ایسا لگا آپ کو کمنٹ بیکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں چینل سبسپرائب کرنا نہ بھولیں ہم لوگ نئے ویڈیو کے ساتھ بہتی جلد ملنے والے ہیں اور تب تک کیلئے جائشری رہ